بچو آؤں پوچھیں گے ہم تم سے کچھ سوال پھر دیکھیں گے ہوتا ہے کون زیر و زبر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے پیارے بچو مدنی چنل کے ناظرین آئیے ہم سب مل کر ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ درود و سلام پیش کرتے ہیں اسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ اسلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ پیارے پیارے بچو مدنی چنل کے ناظرین ہم لے آئے ہیں آپ کا پسندہ سلسلہ جس کا نام ہے زیرو زبر جی ہاں یہ وہی پروگرام ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں سوالات جو کہ ہمارے خوبصورت سے کنٹسٹنٹس کے درمیان ایک مقابلے کی صورت میں ہوتا ہے مگر اس مقابلے مقابلے میں ہم آپ کے لیے بہت سارا علم دین کا خزانہ لیے حاضر ہوتے ہیں تو ایک بار پھر آج کا نیا ای پی لے کر ہم آپ کے پاس حاضر ہیں تو آئیے سب سے پہلے تو سنتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے کہ کل بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں سب سے زیادہ درود پاک پڑھیں تو آئیے مل کر ہم بھی کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے والے ہو جائیں آئیے مل کر حضور کی بارگاہ میں حدیعہ درود و سلام پیش کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیارے بچوں مدنی چنل کے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں اپنے کنٹسٹنٹ سے پانچ راؤنڈز کیا کرتے ہیں جن میں ہر راؤنڈ میں مختلف سوالات ہوتے ہیں ہم اگر جو صحیح جواب دیتا ہے اس کو پوائنٹس دیے جاتے ہیں نمبرز دیے جاتے ہیں کئی راؤنڈز میں اگر غلط جوابات دیے جائیں تو اب ان کے نمبر کم کر دیے جاتے ہیں کس طریقے سے ہمارا یہ پروگرام آگے بڑے گا پانچ راؤنڈز ہوں گے انشاءاللہ وہ آپ کو ہم وقت مناسب پر بتائیں گے سب سے پہلے آئیے بلا تاخیر چلتے ہیں اپنے کنٹسٹنٹس کی جانب اور ان سے تعرف لیتے ہیں کہاں سے آئے ہیں کیا کرتے ہیں کہاں پڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہنستا مسکراتا کھلتا کھل کھلاتا رکھے اپنا اپنا تعرف پیش کریں گے میرا نام محمد حسنین ہے اچھا محمد حسنین بھائی والی صاحب کا کیا نام ہے محمد ستار عبدالس ستار چلیں جناب کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں سکس سکس کلاس میں پڑھتے ہیں اللہ آپ کے علم و عمل میں برکت دے میرے نام اینول حسن ہے ماشاءاللہ آپ کے والد کا نام میرے والد کا نام محمد رفان ہے اینول حسن بھائی یہ بتائیے کس جماعت میں پڑھتے ہیں میرے کیارس ایت ہے آٹھویں جماعت کے طالب علم ہے چلیں جی اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کے امتحان میں کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار فرمائے اگلے کنٹسٹنٹ میرا نام محمد فرقان اتاری ہے ارے ماشاءاللہ اتنا خوبصورت نام کلاس کونسی سیون سیونٹ کلاس میں پڑھتے ہیں ارے ماشاءاللہ تو قرآن کی تعلیم بھی کہیں حاصل کر رہے ہیں کیا جی کہاں پر مدرسط المدینہ مدرسط المدینہ میں پڑھتے ہیں اس کو مدرسط کا ٹائمنگ کیا ہے دو سے چار دو سے چار مدرسط المدینہ میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ کے علم و عمل میں برکت دے قرآن کی تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے اگلے کنٹسٹنٹ میرا نام عبید رضا تاری ہے عبید رضا تاری ارے واہ اتنا خوبصورت نام کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ جانشین امر احلی سنت کا نام کیا ہے عبید رضا تاری جی ہاں مدنی چنل کے ناظرین جانشین امر احلی سنت کا پیارا پیارا جو نام ہے وہ بھی ہے عبید رضا تاری چلیں بھائی ہمارے پاس بھی ایک عبید رضا تاری صاحب آ چکے ہیں عبید رزا کونسی جماعت میں پڑھتے ہیں میں سکس کلاس میں سکس کلاس کے طالب علم ہے چلیں جی اگلے کنٹسٹنٹ میرا نام عبد الرحیم اتاری ہے آپ کا نام عبد الرحیم اتاری ہے ماشاءاللہ اتنا خوبصورت نام چلیں جی کلاس بھی بتائیں گے میں ایڈ کلاس میں پڑھتا ہوں چلیں جی آٹھویں جماعت کے طالب علم ہے اگلے کنٹسٹنٹ میرا نام محمد صفیان اتاری ہے کلاس کونسی ہے آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا پہلا راؤن پہلا راؤن کس طریقے سے آگے بڑھے گا کس طریقے سے آپ نے جوابات دینے ہوں گے اور اگر آپ نے صحیح جوابات دیئے تو نمبر کتنے دیئے جائیں گے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں ہر سوال کے جواب میں آپ نے تین آنسر دینے ہوں گے ٹھیک ہے اگر آپ نے تینوں درست دیئے تو آپ کو تین نمبر دیئے جائیں گے دو درست دیئے تو دو نمبر دیئے جائیں گے اور اگر آپ نے صرف ایک جواب درست دیا تو صرف ایک نمبر دیا جائے گا مگر آپ لوگ کتنے لیں گے انشاءاللہ چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار فرمائے تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا پہلا راؤن پہلا سوال محمد حسنین آپ سے آپ سے سوال یہ ہے ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش بھی بتانی ہے تاریخ وصال بھی بتانی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ نے بتانا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا مزار مبارک کہاں واقع ہے تاریخ پیدائش بارہ ربیو الاول تاریخ وصال تیرہ ربیو الاول مداز شریف مدینہ منورہ میں جی جناب تاریخ پیدائش بارہ ربیو الاول تاریخ وصال تیرہ ربیو الاول اور نبی پاک علیہ السلام کا مزار اگلس یہ مدینہ منورہ میں ہے آشکان نبی پاک علیہ السلام کے مزار مبارک یعنی مدینہ تیبہ کی حاضری کے لیے بے چین اور بے قرار رہتے ہیں اللہ ہم سب کو مدینہ تیبہ کی بادب حاضری نصیب فرمائے تینوں صحیح جوابات دے کر تینوں نمبر حاصل کر لیے ہیں اگلا سوال این الحسن آپ سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سال پیدائش کیا ہے آپ کا تاریخ وصال کیا ہے اور آپ کا مزار مبارک کہاں ہے مزار مدینہ منورہ میں ہے اور آپ نے پہلا کیا فرمایا دھائی سال بات کس چیز کے دھائی سال بات عامل فیل کے دھائی سال بات آپ نے فرمایا این الحسن بھائی عامل فیل کے دھائی سال بات اور آپ کا مزار مبارک مدینہ تیبہ میں ہے تیسری بات نہیں بتائیں گے آپ کا وصال کب ہوا دو ہجری دو ہجری نہیں جناب آپ سے ایک غلطی ہو گئی ہے دو آپ نے بالکل صحیح جواب دیئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سال پیدائش عامل فیل کے تقریباً دھائی سال بعد تاریخ وصال بائیس جمادی الاخرہ اور مزار تیبہ آپ کا مدینہ منورہ میں ہے دو نمبر این الحسن بھائی کو بھی دی جاتے ہیں محمد فرکان آپ سے سوال ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا سال پیدائش آپ کی سال شہادت اور آپ کا مزار مبارک کہاں ہے آپ نے تینوں جوابات دینے ہیں سال پیدائش عامل فیل کے تیرہ سال بعد تاریخ شہادت تاریخ شہادت تئیس ہجری اور مزار شریف مدینہ منورہ محمد فرکان آپ نے جواب دیا سال پیدائش عامل فیل کے تیرہ سال بعد تاریخ شہادت جبکہ ہم نے پوچھا تھا سال شہادت جو کہ آپ نے آج جواب صحیح دیا ہے تئیس ہجری ہم صحیح جواب مانتے ہیں اور مزار مبارک مدینہ تیبہ میں ہے تینوں صحیح جوابات مانتے ہوئے تینوں نمبر محمد فرقان کو دی جاتے ہیں بہان اللہ باری ہے عبید رضا آپ کی ریڈی ہیں آپ چلیں جناب تو پھر بتائیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب تاریخ شہادت کیا ہے اور مزار مبارک کہاں واقع ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ضرور ننینہ اور ان کی سال شہادت اٹھارہ حجری مدینہ منبرہ میں ہے چلیں جناب آپ نے کچھ جوابات درست دیئے ہیں کچھ آگے بچھے کر دیا ہے صحیح جواب کیا ہے میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے تو بیٹا یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں گے اگر کسی صحابیہ کا ذکر ہوگا تو وہاں پر کہا جائے گا رضی اللہ تعالی عنہ کسی بھی صحابی کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کہا جائے گا اور اگر صحابیہ کا ذکر ہوگا تو وہاں پر آئے گا رضی اللہ تعالی عنہ کیا آئے گا عنہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ذنو رین ذنو رین کا مطلب ہوتا ہے دو نور والا کتنے نور والا دو نور والا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دو لادلی شہزادیاں یکے بعد دیگرے ایک کے بعد دوسری یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دی تھی اس لیے آپ کو ذنو رین کہا جاتا ہے سبحان اللہ اور آلہ حضرت نے بڑا پیارا شیر بھی لکھا ہے آپ نے فرمایا ہے نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تم کو ذنو رین جوڑا نور کا تو یہ لقب اور یہ شان اور عظمت صرف اور صرف حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا ہوئی دوسرا جو جواب تھا تاریخ شہادت یہ اٹھارہ ذل حجت الحرام ہے ٹھیک ہے اور مزار طیبہ آپ کا مدینہ منورہ میں ہے تینوں صحیح جوابات مانتے ہوئے تینوں نمبر دیے جاتے ہیں سبحان اللہ باری عبد الرحیم التاری آپ کی آپ نے بتانا یہ ہے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شہر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا سال پیدائش کیا ہے تاریخ شہادت کیا ہے اور آپ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تاریخ پیدائش سال پیدائش واقع عام الفیل کے تیس سال بعد اور تاریخ شہادت اکیس رمضال مبارک اور مزار شریف نجف میں ہے تینوں صحیح جوابات دے کر تین نمبر آسل کر لیے ہیں باری ہے محمد صفیان التاری آپ کی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ پیدائش تاریخ شہادت اور آپ کا مزار کہاں ہے تینوں چیزیں بتائیے تاریخ پیدائش پندرہ رمضال مبارک اور تاریخ شہادت پانچ ربی علی ورد اور مزار شریف مدینہ منورہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ پیدائش پندرہ رمضال مبارک تاریخ شہادت پانچ ربی علی ورد اور آپ کا مزار پر انوار مدینہ تیبہ میں ہے تینوں صحیح جوابات دے کر تین نمبر آسل کر لیے ہیں باری ہے ایک سوالہ سب سے ہو چکے ہیں باری ہے ایک بار پھر ہمارے پہلے کنٹسٹنٹ کی محمد حسنین آپ سے سوال ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ پیدائش بتائیے تاریخ شہادت بھی بتائیے اور آپ کا مزار مبارک کہاں ہے یہ بھی بتائیے تاریخ پیدائش پانچ شعبان تاریخ شہادت دس محرم مزار شریف کربلا تاریخ پیدائش پانچ شعبان تاریخ شہادت دس محرم مزار شریف کربلا میں ہے صحیح جوابات دے کر تین نمبر حاصل کر لیے ہیں باری ہے عین الحسن آپ کی بلکل ریڈی ہیں کتنا ریڈی ہیں بہت ریڈی ہیں چلیں تو پھر بتائیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سال پیدائش کیا ہے ماہ وصال کیا ہے اور مزار مبارک کہاں ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سال پیدائش ماہ وصال اور آپ کا مزار مبارک کہاں ہے یہ تینوں چیزیں آپ نے بتانی ہے اعلان نبغ کے پانچ سال پہلے اور اور ان کا ان کا مزار مدینہ منعویہ میں ہے چلیں جناب آپ نے جو جوابات دیئے ہیں اس میں سے صرف ایک ہی درست ہے اور وہ ہے کہ آپ کا سال پیدائش اعلان نبویہ سے پانچ سال پہلے ہے ماہ وصال آپ کا رجب المرجب ہے اور آپ کا مزار شریف دمش میں ہے ایک نمبر عین الحسن کو دیا جاتا ہے باری ہے محمد فرکان کی آپ نے بتانا ہے حضرت امیر معاویہ زین العابدین کا سال پیدائش کیا ہے ماہ شہادت کیا ہے اور مزار مبارک کہا ہے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ تاریخ پیدائش تاریخ پیدائش محرم الحرام اور مزار شریف مدینہ منورہ میں ہے تینوں سئی جوابات دے کر تین نمبر آسل کر لیے ہیں باری ہے عبید رضا آپ کی ریڈی اپ جی بطائیے پھر حضرت امیر معاویہ محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی سال پیدائش کیا ہے تاریخ وصال کیا ہے اور مزار مبارک کہاں ہے حضرت امیر معاویہ محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش مبارک تیرا تیاری کمزور ہے عبید رضا آپ کی بھی جی حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ نے کی سال پیدائش بھی بتائیں گے تاریخ وصال بھی بتانی ہے مزار مبارک کہاں ہے یہ بھی بتانا ہے تاریخ وصال مبارک مدینہ شریف میں ہے چلے مزار مبارک تو آپ نے فرمایا کہ مدینہ شریف میں ہے تیرہ سن ہجری اور وصال مبارک بائیس محرم و حرام نئی جناب امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سال پیدائش ففٹی سیون ہجری تاریخ وصال سات زلحجت الحرام اور مزار تییبہ مدینہ منورہ میں ہے آپ کا صرف ایک انصر درست ہے ایک نمبر دیا جائے گا باری عبد الرحیم الداری آپ کی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پیدائش بتائیے تاریخ شہادت بھی بتائیے اور آپ کا مزار کہاں ہے یہ بھی بتائیے حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار شریف جنت البقی میں ہے ٹھیک ہے جناب مزار تو آپ نے بتائی ہے تاریخ شہادت بھی بتائیے اور تاریخ پیدائش بھی بتائیے نہیں جناب مکمل خاموشی آپ کو میں بتاتا چلوں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پیدائش سترہ ربی الاول تاریخ شہادت پانچ رجب اور مزار شریف جنت البقی میں ہے ایک صحیح جواب دیا ہے ایک نمبر عبد الرحیم بھائی کو بھی دیا جائے گا باری ہے محمد صفیان آپ کی پہلے راؤن کا آخری سوال بڑا خوبصور سوال بڑی فیاری شخصیت حضرت سیدنا امام موسیٰ قازم رحمت اللہ تعالیٰ کی تاریخ پیدائش بتائیے تاریخ وصال بتائیے اور آپ کا مزار کہاں ہے یہ بھی بتا دیجئے تاریخ پیدائش سات سفر تاریخ وصال پچیس سفر مزار شریف مزار شریف بگداز شریف حضرت سیدنا امام موسیٰ قازم رحمت اللہ تعالیٰ کی تاریخ پیدائش سات سفر تاریخ وصال پچیس سفر اور مزار شریف بگداز شریف میں تینوں صحیح جوابات دے کر تین نمبر حاصل کر لیے ہیں مزار شریف کے ساتھ ہمارا پہلا راؤن اپنے اختتام کو پہنچا آئیے دیکھتے ہیں کون زبر رہا اور کون زیر ہو گیا زیر و زبر زیر و زبر یہ مزاری چنل کے ناظرین پہلے راؤن کے اختتام پر ہمارے پاس ریزلٹ آ چکا ہے محمد حسنین نے حاصل کیے ہیں چھ پوائنٹس پہلے راؤن کے اختتام پر این الحسن ہمارے ساتھ تین پوائنٹس کے ساتھ موجود ہیں محمد فرقان چھ پوائنٹس عبید رضا حاصل کر سکے ہیں چار پوائنٹس عبد الرحیم نے بھی سات نہیں چھوڑا عبید رضا کا پہنچ چکے ہیں چار پوائنٹس پر محمد صفیان موجود ہیں چھ پوائنٹس کے ساتھ آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا دوسرا راؤن بڑا خوبصورت راؤن مگر پہلے بتاتوں دوں یہ دوسرا راؤن ہوگا کیسے دوسرا راؤن میں باری باری آپ سے سوالات ہوں گے اور جواب کے لیے آپ کو تین آپشنز دیے جائیں گے اگر آپ نے صحیح آپشن تلاش کر لیا اور صحیح جواب دے دیا تو آپ کو دیے جائیں گے دو نمبر اور اگر آپ نے غلط آپشن چوز کیا تو آپ سے ایک پوائنٹ ایک نمبر واپس لے لیا جائے گا لہٰذا بڑے ہی دھیان سے بڑے ہی سمجھ کر آپ نے جوابات دینے ہیں پہلا سوال کریں گے محمد حسنین رضا آپ سے بتائیے پیارے آقا صل اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کتنی عمر میں فرمایا تھا آپ کو جواب دینے کے لیے آپشن ہے 38 سال یعنی 38 years 40 years یا 44 years کی عمر میں 38 آپ نے کہا 38 years کی عمر میں نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا جی عین الحسن آپ بتا سکتے ہیں بتائیے 40 40 سال کی عمر میں جی ہاں جناب محمد حسنین آپ سے غلطی ہو گئی ہے ایک پوائنٹ محمد حسنین سے واپس لے لیا جائے گا اللہ باری ہے عین الحسن آپ کی اسلام کی سب سے پہلی حجرت کس علاقے کی طرف ہوئی آپشن ہے آپ کے پاس حبشا کی طرف آپشن نمبر 2 مدینہ منورہ کی طرف آپشن نمبر 3 مکت المکرمہ کی طرف جی اسلام کی سب سے پہلی حجرت بڑی ہی خوبصورت معلومات مدینہ روز منورہ چلیں جناب آپ نے کہا مدینہ منورہ کی طرف جبکہ آپ کے پاس آپشن تھا حبشا کی طرف یا مکہ کی طرف مگر آپ نے مدینہ تیبہ چوس کیا صحیح جواب ہے اسلام کی سب سے پہلے حجرت یہ حبشا کی طرف ہوئی این الحصل سے غلطی ہو گئی ہے ایک پوائنٹ واپس لے لیا جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر باری ہے محمد فرکان آپ کی آپ نے بتانا ہے کہ اعلان نبوت کے بعد حبشا کی طرف جو پہلی حجرت ہوئی وہ کس سال میں ہوئی آپشن ہے اعلان نبوت کے پہلے سال آپشن نمبر 2 پانچوے سال آپشن نمبر 3 تیسرے سال پانچوے سال بلکل فائنل آنسر ہے آپ کا چلیں جناب اتنا کانفیڈنٹلی جواب دیا ہے صحیح جواب دے کر دو نمبر حاصل کر لیے ہیں باری ہے عبید رضا آپ کی مدینہ منورہ کی طرف حجرت کب ہوئی آپشنز ہیں آپ کے پاس اعلان نبوت کے تیرہ میں سال اعلان نبوت کے بارہ میں سال یا اعلان نبوت کے چودہ میں سال آپشنز آپ کے پاس ہیں تیرہ بارہ یا چودہ بارہ بارہ آپ نے کہا مدینہ تیبہ کی طرف جو حجرت ہوئی وہ بارویں سال ہوئی اعلان نبوت کے بعد آپ کے پاس آپشنز تھے تیرہ سال چودہ سال اور بارہ سال مگر آپ نے بارویں سال چوز کیا کیا لگتا ہے جو جواب دیا ہے وہ درست ہے یا کوئی چینج کرنا چاہیں گے درست ہوگا درست ہوگا مگر درست بتانے کے لیے درست معلومات بھی ہونی چاہیے اعلان نبوت کے تیرہویں سال مدینہ تیبہ کی طرف حجرت ہوئی غلطی ہو گئی ہے عبید رضا آپ سے ایک نمبر واپس لیا جائے گا اللہ باری ہے عبد الرحیم جانیہ تار熟 آپ کی بارہ اٹھائیس سورِ صف آیت نمبر چھے میں نبی پاک صل اللہ کا ذکر مبارک آیا آپکو کس نام سے یاد کیا گیا آپشنز ہے آپ کے پاس اپشنن نمبر ٹو احمد اپشنن نمبر تری محمود احمد قرارہ اٹھائیس صورِ صف آیت نمبر چھے میں نبی پاک آصrul اللہ کے احمد نام لیا گیا صحیح جواب دے کر دو نمبر حاصل کر لیے ہیں باری ہے محمد صفیان آپ کی آپ نے بتانا یہ ہے پارہ اٹھائیس سولے صف آیت نمبر چھے میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر کس نبی نے دی آپشن ہے آپ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام آپشن نمبر ٹو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپشن نمبر تھری حضرت عیوب علیہ السلام حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ یا حضرت عیوب وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی پارہ اٹھائیس سولے صف آیت نمبر چھے عیسیٰ علیہ السلام آپ نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بالکل صحیح کہہ کر دو نمبر حاصل کر لیے ہیں دوسرے راؤنڈ کے ایک ایک سوال سب سے ہو چکے ہیں باری ہے ایک ایک اور سوال کرنے کی محمد حسنین آپ سے سوال اسماؤن خسنہ کس کے ناموں کو کہا جاتا ہے آپشنز ہیں آپ کے پاس انبیاء اکرام علیہ السلام کے ناموں کو یا نبی پاک علیہ السلام کے ناموں کو یا اللہ پاک کے ناموں کو اللہ پاک کے ناموں کو جی ہاں جناب بہت آسان سوال تھا بہت آسان جواب اسماؤن خسنہ اللہ پاک کے ناموں کو کہا جاتا ہے صحیح جواب دے کر دو نمبر حاصل کر لیے باری ہے عین الحسن آپ کی قرآن پاک کی سب سے پہلی نازل ہونے والی آیت کس غار میں نازل ہوئی بڑا ہی خوبصورت مگر بڑا ہی آسان سوال اپشنز ہے آپ کے پاس غار حرا اپشن نمبر ٹو غار ثور اپشن نمبر ٹری جبل نور غار حرا غار ثور یا جبل نور غار حرا آپ نے کہا غار حرا اور بلکل صحیح جواب دے کر دو نمبر حاصل کر لیے ہیں محمد فرقان سوال ہے آپ سے ہمارے پیارے آقا صل اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے کتنی امتیں گزری ہیں اپشنز ہے آپ کے پاس سکسٹی نائن امتیں اپشن نمبر ٹو سیون زیرو یعنی سیونٹی امتیں اپشن نمبر ٹری سیونٹی ون امتیں اتنی خوبصورت معلومات ہمیں ملنے جا رہی ہے ہم سے پہلے کتنی امتیں گزری ہیں سکسٹی نائن سیونٹی امتیں گزری ہیں سکسٹی نائن آپ نے کہا سکسٹی نائن اور بلکل صحیح کہ کر دو نمبر حاصل کر لیے بہت ہی آسان سوال عبید رضا کے لیے آگیا ہے آپ نے بتانا ہے کہ نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم کے دادا کون ہے اپشن ہے آپ کے پاس حضرت حاشم عبد المطلب یا عبو طالب عبو مطلب نہیں ہوتا عبد المطلب ہوتا ہے صحیح جواب مانتے ہوئے دو نمبر دیے جاتے ہیں بہان اللہ ماری عبد الرحیم بھائی آپ کی نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا اپشن ہے آپ کے پاس دادا نے اپشن نمبر ٹو ابو نے یا اپشن نمبر تری امی نے دادا جان نے دادا جان نے صحیح جواب دے کر دو نمبر آسل کر لیے ہیں بہان اللہ محمد صفیان دوسرے راؤنڈ کا آخری سوال بتائیے مسلمانوں کا پہلا قبلہ کسے کہا جاتا ہے اپشنز ہیں آپ کے پاس مکہ تل مکرمہ کو اپشن نمبر ٹو مدیرہ منورہ کو اپشن نمبر تھری بیت المقدس کو بیت المقدس کو بیت المقدس کو مسلمانوں کا پہلا قبلہ کہا جاتا ہے صحیح جواب دے کر دو نمبر آسل کر لیے ہیں بہان اللہ محمد صحیح کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین ہمارا دوسرا راؤنڈ بھی اپنے اختتام کو پہنچا آئیے دیکھنے ہیں اسکور بورڈ کون زبر ہے اور کون زیر ہو رہا ہے زیر ہو زبر زیر ہو زبر جی مدنی چینل کے ناظرین راؤنڈ ٹو کے اختتام پر اسکور بورڈ ہمارے ساتھ آ چکا ہے محمد حسنین نے دوسرے راؤنڈ میں حاصل کیا ہے ایک پوائنٹ ٹوٹل پوائنٹ ہو گئے سات پوائنٹس را عین الحسن نے بھی ایک پوائنٹ ٹوٹل پوائنٹس ہو گئے چار پوائنٹس ٹوٹل پوائنٹس ٹوٹل پوائنٹس فرقان نظیم نے چار پوائنٹس ٹوٹل پوائنٹس بہت زبردست آگے بڑھ رہے ہیں محمد فرقان گوڈ جوب ماشاءاللہ ٹوٹل پوائنٹس ہو چکے ہیں ٹین پوائنٹس ٹوٹل پوائنٹس عبید رزا نے حاصل کیا ہے ایک پوائنٹ ٹوٹل پوائنٹ ہو گئے پانچ پوائنٹ عبد الرحیم کے چار پوائنٹ ماشاءاللہ ٹوٹل پوائنٹ ہو چکے ہیں آٹھ پوائنٹ محمد صفیان کے چار پوائنٹ ٹوٹل پوائنٹ ہو گئے ٹین پوائنٹ شروع کرتے ہیں ہمارا تیسرا راؤن بڑا ہی خوبصورت راؤن مگر یہ بھی یاد رکھئے گا کہ اس راؤن کے اختتام پر ہم نے دو کنٹسٹنٹس کو اپنے اس پروگرام سے جدا کرنا ہے جن دو بچوں کے نمبر سب سے کم ہوں گے وہی دو بچے ہمارے اس پروگرام سے رخصت ہوں گے وہ کون ہوں گے یہ تو ہمارے تیسرے راؤن کے اختتام پر ہی پتا چلے گا تیسرا راؤن ہمارا ہوگا بزر راؤن ہوگا جو بزر پہلے بیپ کرنے میں کامیاب ہو گیا وہی جواب دینے کا حق دار ہوگا جس نے صحیح جواب دیا اسے دیے جائیں گے دو پوائنٹس اور اگر غلط جواب دیا تو واپس لے لیا جائے گا ایک پوائنٹ لہٰذا بڑے ہی سو سمجھ کر آپ نے بزر کو بیپ کرنا ہے ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے سوال کمپلیٹ نہیں سنا اور بزر پریس کر دی اور آپ کی بزر بیپ کر گئی تو آپ کو جواب دینے کا موقع نہیں دیا جائے گا بلکہ آپ کے دو نمبر مائنس کر لیے جائیں گے لہٰذا آپ نے پہلے سوال صحیح دھیان سے سننا ہے اس کے بعد بزر بجانی ہے پہلا سوال قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سارے الفاظ ہیں مگر آپ نے جو بتانا ہے وہ قرآن مجید کا لفظ خالی دون کا معنی ہے محمد فرقان ہمیشہ رہنے والے جی جناب خالی دونہ کا معنی ہے ہمیشہ رہنے والے صحیح جواب دے کر دو نمبر حاصل کر لیے ہیں خالی دونہ اگلا قرآن مجید فرقان حمید کا لفظ جس کا آپ نے معنی بتانا ہے وہ ہے علیکم محمد صوفیان تمہارے لیے نہیں جناب تمہارے لیے نہیں بلکہ علیکم کا معنی تمہارے اوپر ہے مجلس فیصلہ کرے گی کہ نمبر دیے جائیں گے یا واپس لے لیے جائیں گے جی بلکل تمہارے لیے نہیں بلکہ تمہارے اوپر بہت فرق ہو جاتا ہے غلط جواب دیا ہے ایک نمبر واپس لیا جائے گا اللہ اکبر اگلا سوال جو پہلے جواب دے سکے پہلے بذر بچا سکے اس سے قرآن کے جس لفظ کا آپ نے معنی بتانا ہے وہ ہے شیعن جی عبد الرحیم اتاری شیعن کے معنی ہے کچھ شیعن یا شیعون کا معنی ہے کچھ صحیح جواب دے کر دو نمبر حاصل کر لیے بہان اللہ اگلا سوال قرآن مجید فرقان حمید کا جو لفظ جس کا آپ نے معنی بتانا ہے وہ ہے فی محمد فرقان میں فی کا معنی ہے میں فی کا معنی ہے میں صحیح جواب دے کر دو نمبر حاصل کر لیے بہان اللہ قرآن مجید فرقان حمید کا لفظ بلا کا معنی بتائیے جی محمد فرقان بلا کا معنی ہے کیوں نہیں بلا کا معنی ہے کیوں نہیں صحیح جواب دے کر دو نمبر حاصل کر لیے بہان اللہ اگلا لفظ قرآن مجید فرقان حمید کا جس کا آپ نے معنی بتانا ہے وہ ہے ان نصرو جی محمد صوفیان ان نصرو کے معنی ہے مدد ان نصرو کا معنی ہے مدد صحیح جواب دے کر دو نمبر حاصل کر لیے ہیں بہان اللہ اگلا لفظ قرآن مجید فرقان حمید کا جس کا آپ نے معنی بتانا ہے وہ ہے اند اللہ جواب دیجئے عبد الرحیم اند اللہ کے معنی ہے اللہ کے پاس اند اللہ ہی کا معنی ہے اللہ کے پاس صحیح جواب دے دیا ہے دو نمبر آسل کر لیے ہیں معنی اللہ اب قرآن مجید فرقان حمید کا جس لفظ کا آپ نے معنی بتانا ہے وہ ہے العزیز چلیں جی محمد فرقان جواب دیں گے عزت والا زبردست العزیز کا معنی ہے عزت والا زبردست صحیح جواب دے کر دو نمبر آسل کر لیے ہیں بہن اللہ اگلا قرآن مجید کا لفظ جس کا آپ نے معنی بتانا ہے وہ ہے الحکیم جی حکمت والا الحکیم کا معنی ہے حکمت والا صحیح جواب دے دیا ہے بہن اللہ اگلا لفظ قرآن مجید فرقان حمید کا جس کا آپ نے معنی بتانا ہے وہ ہے لائسہ جی محمد فرقان لائسہ کے معنی نہیں ہے چلیں جناب لیسا کا معنی نہیں ہے صحیح جواب دے دیا ہے آن اللہ اگلا لفظ قرآن مجید فرقان حمید کا جس کا آپ نے جواب دینا ہے وہ ہے لکا جی عبد الرحیم لکا کے معنی ہے تمہارے لیے لکا کا معنی ہے تمہارے لیے صحیح جواب دے کر دو نمبر حاصل کر لیے ہیں آن اللہ آخری سوال اس راؤن کے اختتام پر دو وہ کنٹسٹنٹ جن کے نمبر کم ہوں گے وہ ہم سے رخصت ہو جائیں گے معنی جس لفظ کا آپ نے بتانا ہے وہ ہے رحیم جی محمد فرقان رحیم کے معنی ہے مہربان رحیم کا معنی ہے مہربان اللہ ہم سب پر مہربانی فرمائے صحیح جواب دے کر دو نمبر حاصل کر لیے ہیں آئیے مدنی چنل کے ناظرین دیکھتے ہیں تیسرے راؤن کے اختتام پر کس کی پوزیشن کیا ہے کون زبر رہا کون زیر ہو گیا ہے زیر و زبر زیر و زبر جی راؤن ٹری کے اختتام پر اسکور بورن ہمارے پاس آ چکا ہے محمد حسنین نے تیسرے راؤن میں کوئی نمبر حاصل نہیں کیا مگر سات پوائنٹس کے ساتھ موجود ہیں سبحان اللہ عین الحسن نے بھی اپنے برابر والے بھائی کا بھرپور ساتھ دیا کوئی نمبر تیسرے راؤن میں حاصل نہیں کیا مگر پچھلے راؤن کے اختتام تک چار پوائنٹس ہے لہٰذا یہ تیسرے راؤن میں بھی چار پوائنٹس کے ساتھ موجود ہیں سبحان اللہ محمد فرقان نے بھرپور بزر پریس کی ہے بھرپور بزر کو بجا بجا کر ہمیں جوابات دیئے ہیں بارہ پوائنٹس حاصل کیے ہیں تیسرے راؤن میں سبحان اللہ راؤن ٹو کے استدام پر دس پوائنٹ آل ریڈی تھے بائیس پوائنٹس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں سبحان اللہ اندری چینل کے ناظرین پروگرام زیرو زبر کے آج تھرٹین اپیسوڈ میں ہم موجود ہیں تیرہویں اپیسوڈ تک کوئی ایسا کنٹسٹنٹ ہمارے پاس نہیں آیا جنہوں نے راؤن ٹری کے اختتام پر اتنے سارے پوائنٹس حاصل کیے ہو بائیس پوائنٹس حاصل کیے ہیں محمد فرقان نے بھرپور اوصلہ حفظائے ہونی چاہیے سبحان اللہ مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ پروگرام زیرو زبر اس وقت سوشل میڈیا کے کئی پلیٹ فارم پر آنیر ہو رہا ہے آپ ہمیں یوٹیوب پر بھی جوائنٹ کر سکتے ہیں فیس بک پیج بر بھی جوائنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دیگر مدنی چینل کے مختلف پیجز پر ہمیں جوائنٹ کر سکتے ہیں عبید رزا نے حاصل کیے ہیں تیسرے راؤن کے اختتام تک پانچ پوائنٹس بہت اللہ کیونکہ عبید رزا بھائی نے بھی محمد حسنین اور عین الحسن کا بھرپور ساتھ دیا ہے تیسرے راؤن میں کوئی جواب نہیں دیا مگر پچھلے پانچ پوائنٹس کے ساتھ موجود ہیں عبد الرحیم بھائی نے تیسرے راؤن میں حاصل کیے ہیں آٹھ پوائنٹس سبحان اللہ ٹوٹل پوائنٹس ہو چکے ہیں سکسٹین پوائنٹس سبحان اللہ محمد صوفیان نے تیسرے راؤن میں ایک پوائنٹ حاصل کیا ٹوٹل پوائنٹس ہو گئے سبحان اللہ اس طریقے سے فیصلہ ہو چکا عین الحسن اور عبید رضا کو ہم اپنے اس پروگرام سے رخصت کریں گے بہت بہت شکریہ آپ دونوں نے شرکت کی دونوں آئیں گے ریڈ زون میں تشریف رکھیں گے ہم کھیلیں گے اپنے بچ جانے والے چار کنٹسٹنس کے درمیان بڑا ہی خوبصورت راؤن چوتھا راؤن اور وہ راؤن ہوگا فلپ بورڈ راؤن اس راؤن میں بول کر جواب نہیں بلکہ دکھا کر جواب دیا جاتا ہے بورڈ پر تحریر ہوگا صحیح یا غلط آپ نے بتانا یہ ہوگا کہ کہی جانے والی بات صحیح ہے یا غلط اگر صحیح ہو تو آپ نے صحیح شو کرنا ہے غلط آپ سمجھتے ہو تو آپ نے غلط شو کرنا ہے صحیح جواب دینے کی صورت میں آپ کو دیا جائے گا ایک پوائنٹ اور اگر آپ نے غلط آنسر کیا تو آپ سے واپس لے لیا جائے گا ایک پوائنٹ اس راؤن کے اختتام پر بھی ہم اپنے دو کنٹسٹنٹ کو جدا کریں گے لہٰذا آپ لوگوں نے بھرپور شرکت کرنی ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ صحیح جوابات دیے جائیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا چوتھا راؤن بڑا ہی خفصورت راؤن فلیپ بورڈ راؤن پہلا سوال آپ چاروں سے حضرت جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کے سردار نہیں ہیں یہ بات صحیح ہے یا غلط حضرت جبریل امین علیہ السلام بلکل فرشتوں کے سردار ہیں کہی جانے والی بات بلکل غلط تھی صحیح جواب دے کر ایک ایک پوائنٹ حاصل کر لیا ہے بان اللہ اگلا سوال بڑی غور سے دھیان سے سنیے گا حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں تین بچوں کا کہنا یہ ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں یہ بات بلکل صحیح ہے آپ تینوں نے صحیح جواب دے کر ایک ایک پوائنٹ حاصل کر لیا ہے بان اللہ محمد صفیان سے غلط ہی ہو گئی ہے آپ کا ایک نمبر واپس لیا جائے گا اللہ اکبر اگلا سوال آپ چاروں سے مسجد نبوی میں جنت کی کیاری موجود ہے یہ بات صحیح ہے یا غلط پہلے جناب دو بچوں نے ڈیسیجن لیا ہے کہ یہ بات صحیح ہے اور دو نے لیا ہے یہ بات غلط ہے جی ہاں جناب مسجد نبوی میں جنت کی کیاری موجود ہے اللہ ہمیں اس کیاری میں بیٹھنا نصیب فرمائے جنہوں نے صحیح کا صحیح جواب دے کر ایک ایک پوائنٹ حاصل کر لیا ہے بان اللہ محمد صفیان اور محمد فرقان سے غلط ہی ہو گئی ہے ایک ایک نمبر واپس لیا جائے گا اللہ اکبر اگلا سوال آپ چاروں سے ایک بار پھر عمرہ کرنے والے خوش نصیب انسان کو حاجی کہتے ہیں کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط چلے جناب تین بچوں کا کہنا ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے محمد حسنین نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے محمد حسنین کتنے عمرے کیے آپ نے نہیں کیے اور حج کتنے کیے حج بھی نہیں کیے چلے جناب حج پر جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ حج کرنے والے کو حاجی کہا جاتا ہے عمرہ کرنے والے کو حاجی نہیں کہا جاتا محمد حسنین سے غلط ہی ہو گئی ہے ایک پوائنٹ واپس لیا جائے گا اللہ و اکبر باقی تینوں کو ایک ایک پوائنٹ دیا جاتا ہے سوال اللہ اگلا سوال آپ چاروں سے بڑا خوبصورت سوال زمزم کا پانی بیٹھ کر نہیں پینا چاہیے سوچ سمجھ کر جواب کیجئے گا تین بچوں کا کہنا ہے غلط کیوں غلط کہا آپ نے اور آپ نے کیوں صحیح کہا بھائی محمد فرکان پہلے تو آپ جواب دیں گے کیوں صحیح کہا آپ نے جی جناب زمزم کا پانی بیٹھ کر نہیں پینا چاہیے بلکہ کھڑے ہو کر پینا چاہیے آپ تینوں کا لگتا ہے انڈرسٹینڈ کرنے میں غلط ہی ہو گئی ہے ایک ایک پوائنٹ واپس لیا جائے گا اللہ و اکبر محمد فرکان کو ایک نمبر دیا جاتا ہے سبحان اللہ اگلا سوال اللہ پاک نے زمین و آسمان چھ دن میں بنائے یہ بات صحیح ہے یا غلط جناب محمد حسنین نے ڈیسیجن لیا کہ یہ بات صحیح ہے باقی تینوں نے ڈیسیجن لیا کہ یہ بات غلط ہے تینوں سے غلط ہی ہو گئی ہے کیونکہ اللہ پاک نے زمین و آسمان کو چھ دن میں بنایا ہے محمد حسنین کو ایک پوائنٹ دیا جاتا ہے باقی تینوں سے ایک ایک پوائنٹ واپس لے لیا جائے گا اللہ و اکبر اگلا سوال بڑا خوبصورت سوال مگر ٹریکی سوال دیان سے سنیے گا سمندر کے پانی سے وضو نہیں کیا جا سکتا یہ بات صحیح ہے یا غلط جنہیں جناب دو نے کہا صحیح دو نے کہا غلط ایک ایک نمبر محمد حسنین اور محمد فرکان سے واپس لیا جائے گا اللہ و اکبر عبد الرحیم اور محمد صفیان نے صحیح جواب دے کر ایک ایک پوائنٹ حاصل کر لیا ہے اللہ کبھی پوائنٹ دیتے ہیں کبھی واپس لیتے ہیں اگلا سوال بڑا ہی خوبصورت سوال میدانِ عرفات مدینہِ منورہ میں ہے یہ بات صحیح ہے یا غلط چاروں نے ڈیسیجن لیا ہے غلط اور بلکل صحیح ڈیسیجن لیا ہے میدانِ عرفات مدینہِ طیبہ میں نہیں ہے سب نے صحیح ڈیسیجن لے کر ایک ایک پوائنٹ حاصل کر لیا ہے سبحان اللہ اگلا سوال مقامِ ابراہیم میں حضرتِ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں بتائیے بات صحیح ہے یا غلط چاروں نے کہا غلط کیوں کہا غلط جی عبد الرحیم مقامِ ابراہیم وہ پتر ہے جس پر حضرتِ ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانے کعبہ کی تعمیر یہاں جناب مقامِ ابراہیم میں حضرتِ اسماعیل علیہ السلام کے نہیں بلکہ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں اللہ ہمیں بھی مدری چنل کے ناظرین آپ کو بھی مقامِ ابراہیم کی زیارت نصیب فرمائے چاروں نے صحیح جوابات دے کر ایک ایک پوائنٹ حاصل کر لیا ہے بہان اللہ اگلا سوال وضو میں چار اور غسل میں تین فرائض ہوتے ہیں چاروں نے کہا صحیح کیوں کہا صحیح بھائی جی محمد فرقان یہ نہیں فرائض ہے تو وضو میں چار وضو میں چار فرائض ہوتے ہیں اور غسل میں تین صحیح جوابات دے کر چاروں نے ایک ایک پوائنٹ حاصل کر لیا ہے بہان اللہ اگلا سوال بڑا ہی خوبصورت سوال غور سے سنیے گا سورہ رحمان قرآن مجید فرقان حمید کے ستائیس میں پارے میں ہے چاروں نے کہا صحیح اور بالکل کہا صحیح کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کے ستائیس میں پارے میں ہی سورہ رحمان موجود ہے ایک ایک پوائنٹ دیا جاتا ہے آخری سوال راؤنڈ فور کا آخری سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں بات صحیح ہے یا غلط دو نے کہا صحیح دو نے ڈیسیجن لیا غلط جس نے کہا غلط اس نے کہا بالکل صحیح اور جس نے کہا صحیح اس سے ہو گئی ہے غلطی عبد الرحیم اور محمد صفیان کو ایک ایک نمبر دیا جائے گا جبکہ محمد حسنین اور محمد فرقان کا ایک ایک پوائنٹ واپس لے لیا جائے گا اسی کے ساتھ مدری چنل کے ناظرین ہمارا چوتھا راؤنڈ بھی اپنے اختتام کو پہنچا آئیے دیکھتے ہیں کہ کون زیر ہو کر ہمارے چوتھے راؤنڈ کے اختتام پر ہمارے اس پروگرام سے رخصت ہونے جانا زیرو زبر زیرو زبر چلے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کون زبر رہا کون زیر ہو گیا محمد حسنین نے راؤنڈ فور میں حاصل کیے ہیں چار پوائنٹ بہان اللہ مجموعی پوائنٹس گیارہ پوائنٹس بہان اللہ فرکان نے حاصل کیے ہیں راؤنڈ فور میں فور پوائنٹس بہان اللہ ٹوٹل ٹوئنٹی سکس پوائنٹس بہان اللہ عبد الرحیم نے بہت زبردست کمبیک کیا ہے حاصل کیے ہیں راؤنڈ فور میں آٹھ پوائنٹس بہان اللہ ٹوٹل ٹوئنٹی فور پوائنٹس بہان اللہ محمد صوفیان نے چوتھے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں چار پوائنٹس فیصلہ ہو چکا ہے محمد حسنین اور محمد صفیان یہ ہم سے رخصت ہوں گے عبد الرحیم اتاری اور محمد فرقان اتاری کے درمیان ہم پانچوہ راؤنڈ پلے کریں گے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آپ نے بھرپور ہمارے ساتھ چوتھے راؤنڈ تک شرکت کی ہمارے پروگرام کو زینت بکشی آپ دونوں ریڈ زون میں تشریف رکھیں گے پانچوہ راؤنڈ میں ہم اپنے بچ جانے والے کنٹسٹنٹ کے درمیان بڑا ہی خوبصورت مقابلہ کرواتے ہیں اور وہ ہوتا ہے پکٹوریل مقابلہ جی ہاں جناب انہیں ایک تصویر دکھائی جائے گی اور اس تصویر پر آنسر کرنے کے لیے انہیں بذر پریس کرنی ہوگی جس کی بذر بیپ کرے گی وہی جواب دے گا اور جو صحیح جواب دے گا اسے دیا جائے گا ایک پوائنٹ اور اگر غلط جواب دیا تو واپس لے لیا جائے گا ایک پوائنٹ بہت دیان سے بڑے ہی سوچ سمجھ کر آپ نے آنسر کرنے ہیں کیونکہ آخری راؤن پانچوہ راؤن ہی فیصلہ کرے گا کہ آج کے پروگرام کا وینر کون ہے سب سے پہلے تو آپ کی بذر چیک کرتے ہیں فرکان بھائی جی عبد الرحیم بھائی ایک بار پھر چیک کروائیے جی آپ نے بجانی بھی ہے اگر آپ کو صحیح جواب آتا ہو تو اگر جواب نہیں آتا تو بذر نہیں دبائیے گا کیونکہ کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائے تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا پانچوہ راؤن فائنل راؤن پکٹوریل راؤن پہلی تصویر مدنی چنل کے ناظرین ہماری سکرین پر جی عبد الرحیم اطاری بتائیے شہد کی مکھی کا ذکر قرآن پاک کے کون سے پارے کون سی صورت اور کس آیت میں موجود ہے قرآن پاک کے چود میں پارے سور نحل کی آیت اور سٹ میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے شہد کی مکھی کا ذکر قرآن پاک کے چود میں پارے کی سور نحل آیت نمبر سکسٹی ایٹ میں ہے بلکل صحیح جواب دے دیا ہے اگلا سوال مدنی چنل کے ناظرین دیکھتے ہیں ہماری سکرین ہمیں کیا بتاتی ہے جی ایک بار پھر عبد الرحیم نے سبقت حاصل کی ہے پہلے بذر دبائی ہے قرآن پاک کے بیس میں پارے سورہ انکبوت کی آیت فورٹی ون میں مکھی کا ذکر ہے جی ہاں بلکل صحیح جواب دے دیا ہے مکھی کا ذکر بیس میں پارے سورہ انکبوت آیت فورٹی ون میں ہے صحیح جواب دے کر ایک پوائنٹ آسل کر دیا ہے چلیں جناب دیکھتے ہیں تیسرا سوال ہماری سکرین ہمیں کیا بتاتی ہے جی محمد فورکان پارے نمبر نو سورة الاعراف کی ون ٹھائٹی ون ٹھری ٹھری آیت میں جی ہاں ٹڑیوں کا ذکر قرآن پاک کے نوے پارے سورہ آراف کی آیت نمبر ون ٹھائٹی ٹھری میں ہے صحیح جواب دے دیا ہے محمد فورکان نبی آگے پہنچنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے نمبر حاصل کر دیا ہے اگلا سوال ہوگا آپ دونوں سے ہماری سکرین پر عبد الرحیم نے ایک بار پھر بزر پہلے پریس کر دی ہے بتائیے جناب قرآن پاک کے بیسویں پارے سورہ نحل کی آیت اٹھارہ میں چھوٹیوں کا ذکر ہے آپ سے غلطی ہو گئی ہے چھوٹیوں کا ذکر قرآن پاک کے انیسویں پارے کی سورہ نمل آیت نمبر اٹھارہ میں ہے ایک نمبر واپس لے لیا جائے گا اللہ اکبر چلیں جناب دیکھتے ہیں پانچ ماہ سوال ہماری سکرین آپ سے کیا کرتی ہے جی محمد فرقان بتائیے حدود کا ذکر قرآن پاک کے کون سے پارے کی کس سورہ اور کس آیت میں ہے اللہ اکبر جب جواب نہیں آتا تھا تو بزر کیوں پریس کی عبد الرحیم آپ نے بھی بزر بیپ کروائی تھی کیا آپ جواب دیتے قرآن پاک کے بیس میں پارے سورہ نمل کی آیت بیس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے آپ کو کہ آپ کی بزر پہلے بیپ نہیں ہوئی کیونکہ حدود کا ذکر قرآن پاک کے بیس میں پارے میں نہیں بلکہ قرآن پاک کے انیس میں پارے کی سورہ نمل آیت نمبر بیس میں آیا ہے غلطی ہو گئی ہے محمد فرقان کا ایک نمبر واپس لے لیا جائے گا اللہ اگلا سوال دیکھتے ہیں ہماری سکرین ہم سے کیا پوچھ رہی ہے محمد فرقان بتائیے جناب میندک کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے میں ہے نوے پارے میں سورہ آراف میں ون تھاتی چریہ وی آیت آپ نے کہا میندک کا ذکر پارہ نو سورہ آراف آیت نمبر ون تھاتی چریہ میں ہے کیا لگتا ہے صحیح جواب دیا ہے یا غلطی ہو رہی ہے صحیح ہے مگر آپ کو صحیح لگتا ہے اور بالکل صحیح لگتا ہے ایک نمبر آسل کر لیا ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں مدری چینل کے ناظرین ہماری سکرین ہم سے کیا پوچھتی ہے جی عبد الرحیم اتاری بہت سارے لوگ خزانے کی تلاش میں ہوتے ہیں دیکھتے ہیں قرآن میں خزانے کے ذکر کون سے پارے کی کس آیت میں ہے پارہ بی سورہ ککس سورہ نمبر پارہ بی سورہ ککس آیت نمبر سیونٹی سکس پارہ بی سورہ قصص آیت نمبر سیونٹی سکس صحیح جواب دے دیا ہے ایک پوئنٹ دیا جاتا ہے سبحان اللہ اگلا سوال مدری چینل کے ناظرین ہماری سکرین پر جی جناب بتائیے صفہ مروہ کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے میں ہے کس صورت میں ہے کس آیت میں ہے کوئی یہاں جواب دینے کیلئے تیار نہیں بزر دبانے کیلئے تیار نہیں بلکہ محمد فرقان نے تو ہاتھ بھی باندھ لیے ہیں چلیں جناب عبد الرحیم نے بھی ہاتھ باندھ لیا آپ لوگوں میں سے کوئی جواب دے گا نہیں چلیں میں بتاتا چلوں صفہ مروہ کا ذکر پارہ دو سورہ بقرہ آیت نمبر ون ففٹی ایٹ میں ہے غلطیاں کسی سے نہیں ہوئی نمبر کسی کے نہیں لیے جائیں گے دیکھتے ہیں اگلا سوال ہماری سکرین مقام ابراہیم بتائیے مقام ابراہیم کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے کی کس صورت اور کس آیت میں ہے دو چیزیں صحیح بتانے والے کا جواب بھی درست مانا جا سکتا ہے مقام ابراہیم یہ وہ پتر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اور اس پیارے سے پتر نے اس مبارک پتر نے لفٹر کا کام کیا جیسے ہی وہ تعمیرات آپ کے قد مبارک سے بوچی ہوئی پتر اوپر بڑھنا شروع ہو گیا اور اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی جی جناب بتائیے مقام ابراہیم کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے کی کس صورت اور کس آیت میں ہے جی محمد فرکان پارا چار آیت نمبر نائیٹی سیون صورت علی عمران پارا چار صورت علی عمران آیت نمبر نائیٹی سیون میں ہے صحیح جواب دے دیا ہے پروگرام زیرو زبر کا فائنل راؤن پانچ با راؤن آخری سوال مدری چنل کے ناظرین دیکھتے ہیں ہماری سکرین ہم سے کیا پوچھ رہی ہے جی جناب بتائیے میدانِ عرفات کا ذکر قرآن پاک کے کس مقام پر موجود ہے پارا بھی بتائیے صورت بھی بتائیے آیت بھی بتائیے میدانِ عرفات یہ وہ مقام ہے جہاں پر حاجی نوزل حجت الحرام کو جمع ہوتے ہیں بتائیے جناب قرآن پاک میں میدانِ عرفات کا ذکر کہاں پر آیا ہے ایک بار پھر محمد فرقان بزر پریس کرنے میں کامیاب ہو گئے جی جناب پارا نمبر دو سورة البقرہ آیت نمبر ون نائنٹی ایک پارا دو سورة بقرہ ون نائنٹی ایٹ آیت میں میدانِ عرفات کا ذکر آیا بلکل صحیح جواب دے کر ایک پوائٹ حاصل کر لیا ہے اسی کے ساتھ ہمارا مقابلہ آپ نے اختتام کو پہنچا کون زبر رہا کون زیر ہو گیا یہ ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے آپ دونوں بھی میرے پاس تشریف لائیں گے آپ چاروں بھی یہاں پر تشریف لائیں گے آپ دونوں کے ہاتھوں چار پیچھے رہ جانے والے کنٹسٹنٹ کے درمیان یہ تحائف تقسیم کیے جائیں گے آپ نے دو بچوں کو اسے کیش پرائز دیا جائے گا اور سیکنڈ نمبر آنے والے کے لیے بھی خوبصورت ستحفہ تیار کیا ہے کیا لگتا ہے آپ کو آج کے پروگرام کس نے ون کیا ہے فرکان بھائی نے آپ کو ایسا لگتا ہے فرکان بھائی نے عبد الرحیم کو کیا لگتا ہے فرکان بھائی نے فرکان بھائی نے فرکان بھائی نے فرکان بھائی کے حق میں ووٹ زیادہ ہے دیکھتے ہیں اسکور کارڈ کیا بتاتا ہے آج کا پروگرام کس نے ون کیا ہے زیرو زبر زیرو زبر جی جناب فیصلہ ہو چکا اسکور کارڈ ہمارے پاس آ چکا فرکان ندیم نے فائنل راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں تین پوئنٹس سباک اللہ اور عبد الرحیم نے پانچوے راؤنڈ کے اختتام میں حاصل کیے ہیں دو پوئنٹس سباک اللہ فرکان ندیم نے آج کا مقابلہ ون کر لیا ہے عبد الرحیم کے ہاتھوں انشاءاللہ ہم توفہ دیں گے محمد فرکان ندیم التاری کو آپ کو بہت بہت مبارک ہو اللہ آپ کے علم و عمل میں برکت اتا فرمائے آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ اچھی کوشش کیا آپ نے اچھا پارٹیسپیٹ کیا ہمیں قرآن کی بہت ساری معلومات ہونی چاہیے اسلامی نالج ہونی چاہیے اسلامی نالج حاصل کرنے کے لیے مدنی چینل دیکھتے رہیے ہر پروگرام ہمیں علم دین کی بہت ساری معلومات فرام کیا کرتا ہے مدنی چینل دیکھتے رہیے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم بچوں پوچھیں گے ہم تم سے کچھ سوال پھر دیکھیں گے ہوتا ہے کون زیرو زبر بچوں کا مدنی چینل آگیا